ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹس فرسٹیر کے پیپر میں آپ کو سی وی یا ریزیومے لکھنے کے لیے دیا جائے گا سی وی کے بہت سارے فارمیٹس اور سٹائلز ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو پیپر کے مطابق سی وی لکھنا بتاؤں گی سی وی یا کریکلم وائٹے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ جاپ کے لیے اپلائے کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اس میں آپ کی ایڈوکیشن، سکیلز، ایکسپیلینس اور قابلیت کی تفصیلات درج ہوتی ہیں یو ایسے اور کنیڈا میں اسے ریزیومے بھی کہتے ہیں آپ کے پیپر میں سی وی یا ریزیومے جو بھی منشن ہو آپ نے اسی فارمیٹ کو استعمال کرنا ہے سی وی کے ایسینشلز نوٹ کیجئے آپ سے کانٹیک کرنے کے لیے آپ کی کچھ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے مثلا آپ کا فل نیم، ایڈریس، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس اس کے بعد آپ اپنی پروفائل کی ہیڈنگ دیں گے جس جاپ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اپنا اوبجیکٹیو یا فیوچر گول بتائیں گے کوشش کریں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات بتا سکیں ون ہنڈرڈ ورڈ لیمٹ جو ہے وہ انتہائی مناسب ہوتی ہے نیکسٹ ہیڈنگ آپ ایڈوکیشن کی دیں گے اور اس میں جو لیٹس ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہوگا اسے سب سے پہلے لکھیں گے اس کے بعد جو ورک ایکسپیرینس کی ہیڈنگ دیں گے اس میں بھی لیٹسٹ ایکسپیرینس جہاں کا ہے اسے سب سے ٹاپ پہ لکھیں گے سکلز اینڈ ایچیومنٹ کی ہیڈنگ آ جائے گی اس کے انڈر آپ اپنی سکلز منشن کریں جیسے کہ آپ کو جو سی بھی زبانیں بولنے آتی ہیں یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو سکلز ہیں اسے منشن کیجئے لیکن یہ یاد رہے کہ وہ سکلز منشن کریں جو جوب سے ریلیونٹ بھی ہوں پھر انٹرسٹ یا ہابیز کی ہیڈنگ اور اس میں بھی یہ یاد رہے کہ آپ اپنی انٹرسٹ یا ہابیز لکھتے ہوئے اپنے جوب ٹائٹل کو ذہن میں رکھیں ہر ہابی اور ہر انٹرسٹ وہ یہاں پہ ویلیو نہیں رکھتا ہے ریزیومے میں ایک اچھا اوبجیکٹیو کیسے لکھیں گے چلیے ایک سیمپل کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اوبجیکٹیو ایک شاپنگ سٹور پر مارکٹنگ ایسوسیئیٹ کی جوب کے لیے ہے ہارڈ ورکنگ مارکٹنگ ایسوسیئیٹ نوٹ کریں جملے کا آغاز ورب سے کیا گیا ہے ایفیشنٹ پیشنیٹ یہ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں یہ سٹرونگ ٹریٹس کو شو کرتے ہیں تو ہمیشہ شروع کیجئے آپ کسی سٹرونگ ٹریٹ کے ساتھ پھر اس کے ساتھ لکھا ہے مارکٹنگ ایسوسیئیٹ مارکٹنگ ایسوسیئیٹ جس جوب کے لیے یہ اپلائے کر رہے ہیں تو سٹارٹ ہی میں منشن کیا گیا ہے that means کہ اس کے پاس پہلے سے اس کام کا تجربہ ہے تو ہارڈ ورکنگ سٹرونگ ٹریٹ اس کے بعد آپ جو ہے کم از کم دو سکلز منشن ضرور کیجئے جیسے کہ اس میں لکھا گیا ہے سکلڈ ان پی او ایس ٹیکنالوجی اینڈ انوینٹری منیجمنٹ اب یہ پی او ایس ٹیکنالوجی انوینٹری منیجمنٹ یہ جو ہے یہ جس جوب کے لیے اپلائے کیا جا رہا ہے یہ اس کی ٹرمنالوجیز میں ہے تو یہ آرڈی جو ہے ان کو پتا ہوں گی نیکس دیکھئے سیکنگ ٹو انکریز سیل اینڈ کسٹمر لائلٹی اب یہ کیا ہے this is what you hope to do for the company آپ اس کمپنی میں جوب کریں گے تو آپ جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں نیکس آپ دیکھئے the position and the name of the company تو وہ جس کمپنی کے لیے آپ یہ سب کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کس پوزیشن پر یہ کام کریں گے اور اس کمپنی کا نام کیا ہے تو یہ ہیں ایک اچھا objective لکھنے کے کچھ essentials strong trade کو mention کریں کم از کم دو skills پھر آپ جو ہے کیا امید رکھتے ہیں اس کمپنی کے لیے کرنے کے لیے اس کمپنی کا نام اس کمپنی میں جس position کے لیے آپ نے apply کرنا ہے فرض کیجئے جس job کے لیے آپ apply کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی experience نہیں ہے اور آپ fresh graduate ہیں تب بھی آپ اپنے سی وی کو اچھے الفاظ کے استعمال سے بہترین بنا سکتے ہیں for example یہ دیکھئے یہ ہے career objective of a candidate with no experience اور یہ apply کر رہے ہیں ایک friends corporation میں management assistant کی job کے لیے تو start دیکھئے strong trade کیا انہوں نے use کی ہے highly motivated business administration graduate with a 3.9 gpa and proven communication travel planning and email management skills جس job کے لیے apply کر رہے ہیں اس کو mention کر دیا پھر جو ہے experience تو نہیں ہے لیکن fresh ہیں تو ان کا جو gpa تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر جو skills موجود ہیں جو یہ feel کرتے ہیں کہ ہیں وہ انہوں نے mention کر دیا ہے پھر جو ہے دیکھئے looking to fill a position as a management assistant at friends corporation یہ ان کی hopes ہیں کہ وہ join کرنا چاہتے ہیں اس position پہ wishing to use strong data analysis and management skills to help the company with upcoming challenges اور جو ہے یہ ان کی hopes ہیں کہ اس company کو join کر کے یہ کیا کریں گے اپنی data analysis کی skills کو استعمال کریں گے management skills کو استعمال کریں گے اور کمپنی میں آنے والے challenges کا مقابلہ کریں گے تو یہ بغیر کسی experience کے بھی ایک اچھا objective لکھا جا سکتا ہے how to write job responsibilities and skills suppose ایک receptionist کی job ہے تو اس کی کیا کیا responsibilities ہو سکتی ہیں serve visitors by greeting welcoming and directing them appropriately note کیجئے جتنے بھی highlighted words ہیں یہ سب action verbs ہیں تو آپ نے یہاں بھی verbs سے ہی start لینا ہے پھر notified company پرسنی پرسنی پرسنیل آف وزیٹر ایرائیور مینٹینڈ سیکیورٹی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن سسٹمز informed وزیٹر ایرائیور انفارنڈ وزیٹرز بار آئینسرنگ اور ریفرنگ انکوائریز یہ خیال رکھیں کہ جو بھی وربز ہیں ہر نئے جملے کے لیے نیا وربز تلاش کیجئے اسی طرح دیکھیں ایکاونٹنٹ کی جوب کے لیے کیا کیا رسپونسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں اس کی prepared accounts and tax returns professional terminologies کو نوٹ کیجئے administered payrolls and controlling income and expenditure performed auditing financial information compiled and presenting reports, budgets, business plans, commentaries and financial statements analyzed accounts and business plans responsibilities تو یہ responsibilities یہ آپ ہر job title کے against جو ہے پہلے سے آپ اس کی information لے کر رکھیں تاکہ جس کا بھی cv لکھنا ہو آپ اس کے مطابق responsibilities لکھ سکیں اسی طرح سے اگر منیجر کی job کے لیے apply کریں تو ایک منیجر کے پاس کونسی skills ہونی چاہیے یا کیا کیا responsibilities اس کی ہوتی ہیں تو یہ mention کیوں ہیں accomplished department objectives by managing staff, planning and evaluating department activities maintained staff by recruiting, selecting, orienting and training employees ensured a safe, secure and legal working environment developed a personal growth opportunities answer sheet پر کس طرح سے یہ cv لکھا جائے گا یہ sample جو ہے یہ ایک انگلیش teacher کے لیے تو آپ note کیجئے on the top نام لکھا ہوا ہے candidate اور جو ہے اس کے نیچے address پھر آپ دیکھئے کہ نیچے جو ہے وہ ایک column سا بنا ہوئے اس میں آپ نے profile mention کی ہے جس میں آپ کی date of birth, gender, nationality آپ کا land line number cell number اور email address ہونا چاہیے اس کے بعد objective تو objective دیکھیں start کس سے ہو رہا ہے verb سے compassionate and results oriented high school teacher with a passion to utilize my talent of sharing knowledge seeking job in a reputed institute where i can utilize my creative mentor faculty تو آپ نے start verb سے لکھی اور اتنا لمبا objective لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی academic qualifications لکھیے اور اس میں آپ نے جو آپ کی latest qualification ہے اس سے سب سے پہلے لکھنا ہے اگر ms کیا ہے تو سب سے پہلے ms لکھنا ہے اس کے بعد bs کو mention کریں left side پہ آپ دیکھیں session mention کیا گیا ہے اور جو ہے اس کے آگے تھوڑا سے space دے کر ڈگری کا نام کونسے subject میں لی گئی ہے کونسی university سے لی گئی ہے اور وہ university کونسے شہر میں located ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں qualification میں لکھنی ہیں bs english کیا ہے 2008 سے 2012 کا session تھا نمل سے کیا اسلام آباد میں پھر intermediate کی ڈگری اب یہاں پہ ایک common غلطی جو بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ date of birth کیونکہ یہاں پہ سب کچھ فیک لکھا ہوا ہوتا ہے ابھی وہ جو ہے ابھی تو وہ انٹر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اگر یہ 1995 date of birth لکھی ہے تو یہ یاد رہے کہ metric جو ہوتا ہے پندرہ یا سولہ سال کی عمر میں ہوتا ہے تو جب وہ metric کا آپ mention کر رہے ہوں تو calculation کر لیجئے کہ جو date of birth ہے اس کے مطابق metric کب کیا ہوگا اور اس کے مطابق BS کب ہوا ہوگا اس کے مطابق MS کب ہوا ہوگا work experience اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک سے زائد جگہ کا experience ہے تو latest experience کو پہلے لکھیں year لکھیں کب سے کب تک آپ نے وہ کام کیا کس حیثیت میں کام کیا کون سے ادارے میں کام کیا اور وہ ادارہ کہاں پر ہے یہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ ایک لائن میں اس طرح سے لکھتے نہیں ہیں تو یہ work experience لکھ دینا ہے skills and responsibilities کی heading دیں ایک teacher کی کیا skills ہوتی ہیں یا کیا responsibilities ہوتی ہیں یہ آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں لکھیں and test and provided one-on-one tutoring when necessary graded papers lessons tests quizzes and other assignments کی achievements اگر آپ نے اپنے career کے دوران کچھ achieve کیا ہے for example decrease student fail rate by 32% in 2016 to 2018 school year in classrooms with over 30 pupils teacher of the year 2018 اگر کوئی award آپ کو ملا ہے کوئی certificate ملا ہے تو اس کو mention ضرور کیجئے interests and hobbies اس میں دیکھیں یہاں mention کی گئی ہیں hiking reading اور community service hiking ویسے تو اس کا teaching سے direct تعلق نہیں لیکن indirectly کسی بھی انسان کی personality سے تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اگر hiking کرنے والا انسان that means کہ وہ beauties of nature کو explore کرتا ہے اس کو اس کے اندر curiosity پائی جاتی ہے وہ fresh ہے active ہے تو it is a good hobby reading all sorts of books classics fiction non-fiction ایک teacher community service actively volunteer at a local community service to teach the underprivileged children free of cost یہ ایک انتہائی اچھی خصوصیت ہے ایک اچھی hobby ہے جو کہ آپ کے cv کو کافی مضبوط بنائے گے end پہ جو ہے reference دیے جاتے ہیں ایک یا دو reference دیتے ہیں reference وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا پہلے جہاں پہ آپ نے job کی ہے وہاں پہ کسی کا نام اور address دے تاکہ اگر آپ کے بارے میں آپ کے employee جاننا چاہتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کر کے پوچھ کر سکتے ہیں i hope میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے آپ کو اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہے اور آپ پیپر میں اچھا attempt کریں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ full marks لے سکیں thank you for watching and happy learning موسیقی